حکومت نے راولپنڈی انسٹیٹوٹ آف یورالوجی کو بھی جلد فنکشنل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس اسلحے میں وزیراعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر حنیف عباسی نے راولپنڈی انسٹیٹوٹ آف یورالوجی کا دورہ کیا اور کہا کہ انشاءاللہ جلد وزیراعظم پاکستان اس کا افتاح کریں گے اس موقع پر حنیف عباسی نے بتایا کہ انہوں نے آج وزیراعظم کی خدایت پر انسٹیٹوٹ کا دورہ کیا ہے اور انتظامیہ کو دس دن کا وقت دیا ہے کہ وہ دس دن کے اندر اندر ہسپتال کی ایمرجنسی اور اوپی ڈی کو فنکشنل کرے تیس ڈیلیسز مشینیں بھی فراہم کر دی گئی ہیں وہ بھی آپریشنل ہو جائیں گی اس کے علاوہ آپریشن سینٹر اور دیگر جو کام رہتا ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے تیس جون تاکہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے حنیف عباسی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بیلڈنگ پوری طور پر بیلڈنگ مکمل طور پر مکمل ہو چکی ہے اور وزیراعظم کی حدایت پر اس انسٹیٹوٹ کو اب بحال کیا جا رہا ہے تاکہ راولپنڈی کے عوام کو زیادہ سے زیادہ علاج معالجے کی سہولیات میسر ہوں ان کا کہنا تھا کہ چار سال سے یہ منصوبہ بند پڑا ہوا تھا اور مشینیں بھی بلکل اوپن نہیں تھیں ان مشینوں کو اب اوپن کروایا گیا ہے اور ان کو بھی فنکشنل کیا جا رہا ہے حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ مسلم نونگ اور ان کے اتحادیوں کی حکومت عوام کی فلاح و بہبود پر مکمل یقین رکھتی ہے اور اس سسلم میں وزیراعظم شہباز شریف خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں انہوں نے وزیراعظم کی ہدایات پر ہی آج یہ دورہ کیا ہے اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ راولپنڈی انسٹیٹوٹ آف ہیورالوجی کو جلد از جلد آپریشنل کیا جائے وہ تمام کام کی نگرانی خود کر رہے ہیں صدیق ساجد آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشل اسلام آباد